بسی اللہ الرحمن الرحیم میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ قصبہ ننوطہ، کاندلہ، دیوبن، گنگوہ اور تھانا پون مشہور علمی مراکز ہیں یہاں خاندان شیوخ، فروکی، عثمانی، صدقی اور انساری آباد تھے حضرت مولانا محمد قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ کا مولد اور وطن عزیز قصبہ ننوطہ، زیلہ سہارن پر ہے جو دیوبن سے بارہ میل مغربی جانب واقع ہے آپ کا تاریخی نام خرشید حسین ہے اور تاریخ پدہ شابان یا رمضان المبارک بارہ سوڑتالی ہجری ہے آپ بچپن سے ہی ذہین، طبع، مہنتی اور سعادت مند تھے آپ نے چھوٹی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا تھا تعلیم کے دوران ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں نمائی رہے مولانا کے والد ماجد شیخ اسد علی صاحب تھے شاگھے جو بامروت، وساہ بے اخلاق، کمبہ پرور، مہمان نواز، نمازی و پریزگار تھے مولانا مملوک علی صاحب کے ساتھ دل لی جا کر شاہ نمہ وغیرہ بھی پڑی تھی ان کی عمر کا وقت زیادہ کھیتی باڑی میں گزرا مولانا محمد قاسم کے دادا شیخ غلام شاہ تھے ان کی بھی تعلیم زیادہ نہ تھی مگر بڑے زاکر و شاغل بزرگ تھے دلویشوں کی خدمت کرتے تھے، خواب کی تعبیر دینے میں مشہور تھے مولانا قاسم صاحب کے سلسلہ نصب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے مولوی محمد حاشم شاہ جہان بادشاہ کے دور میں مقرب شاہی تھے چند دہات اور مکان جاگیر میں تھے لیکن تغیرات زمانہ نے خاندان دوالوں کے پاس کچھ نہ چھوڑا مولانا محمد قاسم بچپن ہی سے ذہین، تباہ، بلند ہمت، وسیح حوصلہ، جفعہ کرش، جری اور چُست تھے مکتب میں اپنے ساتھیوں میں ہمیشہ ہوا رہتے تھے قرآن پاک بہت جلد پڑھ لیا تھا شہری کا بچپن ہی سے شوق تھا اپنے کھیل اور بار کی سینظم کر لیا کرتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کا نانحلی رشتہ مولانا قاسم کے خاندان سے ملتا ہے اور حضرت کی بہن نانوتہ میں بیائی ہوئی تھی آپ اسی وجہ سے اکثر اپنی بہن سے ملنے نانوتہ تشریف لے جایا کرتے تھے اسی زمانہ میں مولانا محمد قاسم اور مولانا محمد یقوب نانوتوی نے حضرت سے جلد ساسی سکھی تھی اپنی اپنی کتابوں کی جلد خود کر لیا کرتے تھے نانوتہ میں آپ کے خاندان میں ایک ایسا کردیا پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو نانوتہ سے دیوبند بھیجا گیا شیخ کرامت حسین کی گھر پر شیخ نحال آمد پڑتے تھے مولوی صاحب کو انہوں نے عربی پڑھائی پھر سہارن پر اپنے ننہ کے پاس آ گئے وہاں مولوی محمد نواز صاحب سہارن پوری سے حصہ پڑھا فرسی عربی کی ابتدائی کتابیں حاصل کی اس کے بعد مولانا مملوک علی صاحب کے ہمراہ محرم بارہ سو ساٹھ ہجری کو دلی پہنچے مولانا نے کافیہ شروع کی معقول کی مشکل کتابیں میر زہد قاضی صدرہ شمس بازگاہ ایسے پڑھا کرتے تھے جیسے حافظ فر فر سنتا ہے حدیث آپ نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے تحصیل کی اسی زمانہ میں حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے مولوی مملوک علی صاحب نے آپ کو مدرستہ عربیہ یعنی دلی کالج میں داخل کیا اور مدرست ریاضی کو فرمایا کہ ان کے حال پر محترز نہ ہونا میں ان کو پڑھا دوں گا اور مولانا نے فرمایا کہ تم اقلیدس کو دیکھ لو اور حساب کے قواہد کی مشک کر لو چندرہ اس کے بعد مشہور ہوا کہ مولانا قاسم نے حساب پورا کر لیا ہے اور مقالے بھی دیکھ لیے چنانچہ مفتر زکاولہ صاحب کسی ماسٹر کے بتائے ہوئے چند سوال لائے جو نہائیت مشکل تھے مولانا سے پوچھے تو انہمانے لہران حال کر دئیے اس سے آپ کی حساب دانی کی بڑی شہرت ہوئی دلی کالج سے امتحان دیے بغیر الائدہ ہو گئے تھے اور مطبع احمدی میں کتب کی تصحیح فرمانے لگے تھے بارہ دل حجہ بارہ سو سنتالی عجری کو آپ کے استاذ مکرم مولانا مملوک علی صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنے استاذ زیادہ مولانا محمد یکوب کے پاس مقیم ہو گئے مولانا مملوک علی صاحب کا مکان کوچا چیلا میں تھا مولانا محمد یکوب صاحب اپنے والد کے بعد ایک سال دلی میں رہے جب اجمیر میں ملاؤرمت مل گئی تو اجمیر چلے گئے مولانا یکوب صاحب کے اجمیر جانے کے کچھ دن بعد مولانا محمد قاسم نے مطبع احمدی میں سکونت اکتیار کر لی پھر دار البقاء میں چند روز رہے اسی زمانہ میں مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علی سہارنپوری نے تہشیہ بخاری کا کام شروع کر رکھا تھا پانچ چھیں سپارے آخر کے رہ گئے تھے وہ مولانا محمد قاسم نتوی کے سپرد کر دیئے مولانا نے ان کو لکھا اور قابل رشک لکھا لیکن بار لوگوں نے اتراز کیا اور مولانا احمد علی صاحب سے کہا آپ نے یہ کیا کیا کتاب کو ایک نئے آدمی کے سپرد کر دیا اس پر مولانا احمد علی صاحب نے فرمایا کہ میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ بہت سوچے سمجھے ایسا کروں اور پھر مولوی صاحب کے تہشیہ انہیں دکھلایا تب لوگوں نے مولانا محمد قاسم کی قابلیت کو سمجھا اور جانا یہ سپارے بخارے میں اور سپاروں سے مشکل ہیں خاص طور پر مذہب کا جو التزام ہے اس جگہ پر امام بخاری نے ہنفیہ پر اعتراض کیے ہیں ان کے جواب لکھنا مولی بات نہیں ہے اس حاشیہ میں یہ بھی ضروری تھا کوئی بات بلا سند کے نہ لکھی جائے اپنے ایام طفلی میں یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جللہ شانہو کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں تو ان کے دادا نے جو تعبیر خواب بے مشہور تھے یہ تعبیر بتائی کہ تم کو اللہ تعالی علم عطا فرمائے گا اور بہت بڑے عالم بنو گے حضرت مولانا جیسے پڑھنے میں سب سے بڑھ کر رہتے تھے ہر کھیل میں خواہ ذہانت کا ہو خواہ محنت کا سب سے اول اور غالب رہتے تھے خوب یاد ہے کہ اس زمانہ میں ایک کھیل جو اور توڑ نام ہم کھیلتے تھے اور بہت پرانے مشتاق لوگ اس کو امدہ کھیلتے تھے اور ہم نئے کھیلنے والے مات کھا جاتے تھے مولانا نے جب اس کا قائدہ ملوم کر لیا پھر یاد نہیں کسی سے مات کھائی ہو بہت ہوا تو برابر رہے بلکہ ہر کھیل میں جو مرتبہ کمال ہوتا تھا وہاں تک اس کو پنچھا کر چھوڑتے ایام سے امد طالب علمی میں آپ نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چات پر کھڑا ہوں اور مجھ سے نکل کر ہلاروں نہریں جا رہی ہوں اپنے استاد حضرت مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم سے علم دین فیض بکثرت جاری ہوگا اور اس میں ذرہ برابر شاک نہیں کہ دار العلم دیوبند نے برسیر پاک و ہند میں خصوصا پورے عالم اسلام میں عموما جو کتاب و سنت و فقہ کی اشاعت کی ہے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی تو ہیدر سالت خدا خوفی اور فکر آخذت پیدا کر کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کو با خدا بنا دیا معاشرتی اور تمدنی زندگی حقوق العباد کا صحیح جذبہ پیدا کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی بھی حال میں اسلام کے تیرہ سو سالہ تسلسل اور اسلاف کی لیترزگیں سر مفرق نہیں آنے دیا دارالعلوم دیوبن اور اس کی شاخوں سے قصر بفیض کرنے والے علماء و فضلاء کی ایک فیرش تیار کی جائے تو اس کے لیے رخیم جلد درکار ہوگی علم ظاہر اور باطن دونوں میں یک سام ماہر افراد تیار کیے جن کے جمالی تذکرہ کے لیے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے جد اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں مجود گھنڈے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں و السلام